سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بیٹا سوال آپ کا یہ ہے کہ دو سجدوں کے درمیان حدیث میں جو الفاظ آئے ہیں وہ کیا ہیں کتنے ہیں اور کیا وہ اسی ترطیب سے پڑھنے ہیں جیسے ہم نے یاد کی ہیں یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں یا ان کی ترطیب اُلٹ سکتی ہے پہلی بات تو یہ ہے اس میں ایک خسلاف علماء کا کہ کیا وہ جو کلمات کہہ جاتے ہیں کیا وہ فرض ہیں یا مستحب ہیں کیونکہ فرض جو ہے نا وہ اگر رہ جائے تو پھر اس کا پورا کرنا لازمی ہوتا ہے اور جو واجب ہوتا ہے اگر وہ بھول کے رہ جائے تو اس کو لیے سجدہ صاحب کرنا پڑتا ہے سنت اگر رہ جاتی ہے تو اس کے لیے معافی ہے کلمات جو ثابت ہیں کم از کم ایک مرتبہ پڑھنا تو اکثر علماء کی یہی رائے ہے کہ وہ فرض ہے مثلا ارب اغفر لی یا اللہم اغفر لی یا دو مرتبہ پڑھ لیں یا تین مرتبہ پڑھ لیں یہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کم از کم ایک مرتبہ پڑھنا دو سجدوں کے دور یہ فرض ہے جیسا کہ اکثریت علماء کی کہتی ہے رہا مسئلہ دوسرا کہ کیا اپنی اس دعا کے ساتھ ان کلمات کے ساتھ والدین کو شامل کر سکتے ہیں جی ہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کی دعا ہے اگر مسلمانوں کے لئے شامل کر سکتے ہیں تو کر لیں آئیے اب ہم ان کلمات کی طرف جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا ہے حدیث میں آتا ہے کہ سات کلمات ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدوں کے درمیان دھرائے ہیں لیکن وہ ساتھ ایک حدیث میں نہیں ہیں کسی میں پانچ ہیں کسی میں چھے ہیں اور ملا کے سارے ساتھ بنتے ہیں جب وہ اس ترتیب سے ساتھ کہیں نہیں ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کی ترتیب آپ الٹ کر کے پڑھ لیں گے آگے پیچھے پڑھ لیں گے حدیث میں ایسے بھی ہے مثلا پڑھئیے گا یہ سات کلمیں بنتے ہیں یہ سات دعائیں ہیں مغفرت کی دعا لازمی ہے ایک مرتبہ ہو تین مرتبہ ہو تو یہ ایسا مسئلہ ہے جس میں زیادہ آپ جو ہے نا وہ اس کو یہ نہ رکھیں کہ اگر کوئی الفاظ آگے پیچھے ہو جائیں گے تو کیا ہمیں سنت کے خلاف ہو جائے گا سواب وہاں زیادہ ہوگا اصل مقصد دعا ہے اور دعا کیجئے ان کلمات کے ساتھ یہ سات پڑھ لیں پانچ پڑھ لیں دو دفعہ ربی قفر لی پڑھ لیں ایک مرتبہ ربی قفر لی پڑھ لیں یا اللہم اکفر لی پڑھ لیں یا اللہم اکفر لی والے والے دعیا کہہ لیں صحیح ہے اس میں کسی قسم کی کوئی قباہت نہیں واللہ وعالم بسواب السلام علیکم ورحمت اللہ